اسلام علیکم سٹوینٹس کل ہم نے پڑھا ڈائیجیسٹیو سسٹم ان ہیومنز اور اس میں ہم نے دیکھا ہماری الیمنٹری کے نال ہے اس کے ساتھ بہت سارے گلینڈز ہیں جو اپنی اپنی سیکریشنز کو پور کرتے ہیں اور وہ جو سیکریشنز ہیں وہ ہیلپ کرتی ہیں ڈائیجیشن میں اب اس میں کچھ گلینڈز جو ہیں ان کے بارے میں تو ہم نے تفصیلاً پڑھ لیا کہ جیسے سلائیوری گلینڈز جو ہماری اورلکیویٹی میں ہیں اس کے علاوہ گیسٹری گلینڈز جو ہماری سٹمک کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن ایک بہت بڑا گلینڈ جسے لیور کہا جاتا ہے یہ جو گلینڈ ہے اس کی ہم نے بہت مختصر سے اس کے فنکشن کے بارے میں پڑھا آج ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ جو لیور ہے وہ کون کون سے فنکشن ہمارے باڈی میں جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے اور اس کی سٹرکچر کے بارے میں اور باقی ڈیٹیلز بھی اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے رولز آف لیور پہلے اس کی کچھ ڈیٹیلز ہم دیکھ لیتے ہیں لیور اس تلارجس پر گلینڈ تو یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ جو ہماری باڈی کا سب سے بڑا گلینڈ ہے ڈیٹس لیور اور اس تلاری ملٹی لوپ کہ ملٹی لوپ مطلب کیا ہے کہ اس کے جو لیور کی جو سٹرکچر ہے وہ چھوٹے چھوٹے کئی پارٹ سے بنی رہی ہوتی ہے جنہیں ہم اس کی لوبز کہتے ہیں تو یہ اس میں بہت ساری لوبز ہوتی ہیں اور اس کا کلر کیا ہے؟ ڈارک ریڈش ان اپیرنس کہاں پریزنٹ ہوتا ہے؟ یہ ہماری رائٹ سائیڈ کے اوپر پریزنٹ ہے اور جو سٹمک ہے وہ اپنے بڑا تھا کہ وہ لیفٹ سائیڈ پر پریزنٹ ہے اور وہ بھی پریزنٹ ہے بلیت دائیفران لیکن جو لیور ہے اس پریزنٹ آن رائٹ سائیڈ جو لیکن جو لپز Wojent دائیفران ویڈے کیڈیی کے لیے اسڈ پر لے جو لیوری چھوٹڈ پریزنٹ اور اس�کہ مساد وڈا کے لیور پہلاء ٹھوٹ گھنٹ اور موسیك ان کروی اور ہنت اپنیиб سکر بی ریشتی کا مرتف stop لیور آن وینٹرل سائٹ اب اس کی اگر وینٹرل سائٹ کے اوپر دیکھیں وینٹرل سائٹ کونسی ہوتی ہے اوپر کی جو سائٹ ہے جو ہمارے باہر کی طرف ہوگی اسے ہم کہتے ہیں اس کی ڈورسل سائٹ اور جو وینٹرل سائٹ ہے یہ پیچھے کمر کی سائٹ پہ جو ہے وہ اس کی وینٹرل سائٹ ہے تو اس کے لیور کے اندر ایک پیر شیف گرینش یلو سی ایک تھیلی نماز جیز ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں گول بلیڈر اور یہ کہاں پریزنٹ ہے اس کی رائٹ لوگ کے نیچے کے سائٹ کو لیور کا فنکشن کیا ہے کہ یہ ایک سیکریشن مناتا ہے جیسے بائل کہتے ہیں جو کہ سٹور ہوتا ہے گول بلیڈر میں جبھی پیچھے آپ نے پڑھا کہ یہ جو ہے اس کی وینٹرل سائٹ پہ رائٹ لوگ کے نیچے کے سائٹ پہ پریزنٹ ہے اور اب جو لیور جو ہے وہ سیکریشن مناے گا بائل جو کہ سٹور ہوگی گول بلیڈر میں تو گول بلیڈر کا فنکشن کیا ہے تو سٹور دا بائل اچھا جی اب جس وقت ڈائیجیشن ہو رہی ہوتی ہے تو گول بلیڈر کیا کرتا ہے اٹھ کانٹریکس اور جب یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے تو بائل اس ریلیز انٹو دیوڈینم تھو کامن بائل ڈکٹ کامن بائل ڈکٹ ڈکٹ کیا ہوتی ہے ٹیوب تو وہ ٹیوب جس کے ذریعے سے یہ جو بائل ہے یہ جاتا ہے انٹو دیوڈینم جس کے بارے میں کل آپ نے تفصیلا پڑھا پچھلے لکچر میں تو دیوڈینم میں جو ٹیوب اس کو لے کے جا رہی ہے بائل کو اسے کہتے ہیں کامن بائل ڈکٹ اب بائل کا فنکشن کیا ہے اس میں کوئی انزائمز نہیں ہوتے کیونکہ اس نے ڈائیجیشن کا کام نہیں کرنا ہوتا اس نے صرف کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو لپڈز ہیں یا جو فیٹس ہیں ان کے جو بڑے پارس ہیں ان کو چھوٹے پارس میں ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے اور یہ کہلاتی ہے چیز امولسیفیکیشن اب اس پہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب انزائمز اس کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں یعنی لپڈ ڈائیجیسٹنگ انزائمز تو جونکہ ان کا جو اس کے جو ڈیفرنٹ پارس ہیں ان کا سائز جو بھی چھوٹا ہو چکا ہوتا ہے اس لیے ان انزائمز کے لیے فنکشن کرنا ایزی ہو جاتا ہے اور جو لپڈز کی ڈائیجیشن ہے وہ زیادہ ایزی لی ہو جاتی ہے برنسبت اس کے کہ اگر یہ جو لیور ہے جو بائل ہے اس کے جو امولسیفیکیشن وہ نہ کرتا اور جو لپڈز ہیں ان کے جو پارس ہیں وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں تو اس صورت میں جو انزائمز ہیں ان کو زیادہ ٹائم لگتا اور کافی میند کرنی پڑتی ہے لپڈز کی ڈائیجیشن میں تو چونکہ ملسیفیکیشن آلیڈی ہو چکی ہوتی ہے اس لیے جو لپڈز ہیں وہ زیادہ ایزی لی ڈائیجیشن ہو جاتے ہیں اچھا جی ایک تو یہ رول ہو گیا اس کا کہ ڈائیجیشن میں لیور ہیلپ کر رہا ہے اس کے علاوہ بے شمار اس کے امپورٹن فنکشنز ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے پوری باڈی کے امائنو ایسیڈز امائنو ایسیڈز ہیں ان میں ایک طرف امائنو گروپ پریزن ہوتا ہے این ایش ٹوپ اور اس کے ساتھ یہ سائی پہ ہائیڈروجن ہوتی ہے ایک طرف جو ہے وہ گاربوکس سل گروپ ہوتا ہے تو جس وقت اس کی بریک ٹام ہوتی ہے امائنو ایسیڈز کی تو یہ پروسس کے لاتا ہے ڈی ایمینیشن اور اس کی ڈی ایمینیشن کے دوران کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ امائنو گروپ جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے امائنو ایسیڈز سے تو یہ ہو رہا ہوتا ہے ڈی ایمینیشن ہو رہی ہوتی ہے اس کی مدد سے اس کے علاوہ تیسرا فنکشن کیا ہے کہ امونیا کو جو ہے یہ لیس ٹاکسک فارم میں کروئیڈ کرتا ہے جو کونسی ہے یوریا اس کی وجہ کیا ہے کہ جب بھی ہم پروٹینز کھاتے ہیں تو جب وہ ڈائجسٹ ہوتی ہے تو وہ چینج ہو جاتی ہے انٹو امونیا اور امونیا جو ہے یہ بہت زیادہ ٹاکسک ہے یعنی زہریلہ ہے تو ہماری باڈی جو ہے یہ اس کو زیادہ دیر اپنے اندر نہیں رکھ سکتی اور یہ صرف اس صورت پہ رکھ سکتی ہے کہ جب یہ یوریا کی فارم میں ہو کیونکہ یوریا جو ہے وہ اتنا زیادہ زہریلہ نہیں ہے ٹاکسک نہیں ہے تو امونیا جو ہے اس کے فورن ایکسکریٹ بھی کرنا جو ہے وہ باڈی کے لئے پرابلم ہوتا ہے کیونکہ اس کو ایکسکریٹ کرنے کے لئے باڈی کو بہت زیادہ وارٹر چاہیے اور اتنا زیادہ وارٹر جو ہے ہماری باڈی لوز نہیں کر سکتی اور فورڈ نہیں کر سکتی کہ اتنا زیادہ پانی جو ہے اس کو ضائع کیا جائے تو اس لئے اس کو ایک لیس ٹاکسک فارم میں کنورڈ کیا جاتا ہے جو کہ یوریا ہے اب یوریا کو جو ہے وہ ایزیلی ایکسکریٹ بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کو ایکسکریٹ کرنے کے لئے بہت کم پانی چاہیے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ضرورت ہو تو اس کو سٹور بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اتنا زیادہ زیادہ نہیں ہے تو جو دھرڈ فنکشن ہے لیور کا وہ کیا ہے کہ کنورڈس امونیا تو لیس ٹاکسک فارم یوریا اس کے علاوہ فور فنکشن کیا ہے کہ ہماری بوڈی کے اندر جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں ان کی ایج ہوتی ہے تقریبا 120 دیز اس کے بعد جو ہماری بونز ہیں ان کے بون میرو کے اندر نئے ریڈ بلڈ سیلز بن جاتے ہیں اب جو پرانے ریڈ بلڈ سیلز ہیں ان کو ڈسٹروئے کرنا جو ہے وہ بھی لیور کا قام ہے یعنی ان کی ری سائیکلنگ جو ہے وہ لیور کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس سے جو پارس بنتے ہیں جو بریک ڈاؤن پروڈکس بنتے ہیں اس کو پھر ڈائجسٹیف سسٹم کے نکال دیا جاتا ہے تو یہ اس کا تو وہاں سے فوری طور پہ خون کا ضائع ہونا اس کو روکنا ضروری ہوتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے ایک پروٹین ہوتی ہے فبرین یہ بلکل ایسے کام کرتی ہے جیسے ہم پٹی لگاتے ہیں جب ہمیں کوئی زخم ہو جاتا ہے تو یہ پٹی کا کام کرتی ہے جہاں پہ زخم ہوتا ہے وہاں پہ فنکشن ہوگیا آپ دیکھ رہے کہ لیور کے کتنے زیادہ فنکشن ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ فنکشن ہے وہ کیا ہے یہ کنورز گلوکوز انٹو گلائی کوجن ابھی آپ نے پیچھے دیکھا ڈائجیسٹی سسٹم میں کہ جب ڈائجیسٹن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو فوڈ ہے وہ ہمارے سمال انٹسٹائن سے پہلے لیور میں جاتی ہے اور اس دائجیسٹی فوڈ میں مین چیز کیا ہوتی ہے گلوکوز اب یہ جو گلوکوز ہے اس میں کچھ جو ہے وہ تو باڈی یوٹیلائز کرے گی کیونکہ گلوکوز سے باڈی کو انرجی مل رہی ہوتی ہے لیکن جو ایکسٹر گلوکوز ہے اس کو لیور اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے کیونکہ یہ بڑا سمجھدار اس کو پتا ہے کہ کسی وقت امرجنسی میں اچانک کبھی انرجی کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اگر اس وقت گلوکوز نہیں ہے تو اپنے اندر جو گلوکوز ہے اس کو سٹور کر لیتا ہے گلائکوز جو ہے اس کو سٹور کر لیتا ہے اور جس وقت بھی باڈی کو ضرورت ہوگی ہے کبھی امرجنسی میں جب ہم کبھی خوراک نہیں کھا رہے ہوتے مثال کے طور پر ہم نے روزہ رکھا ہو ہے تو اس وقت ہمیں انرجی چاہیے ہوتی ہے اور یہ انرجی کہاں سے آ رہی ہوتی ہے جو گلائکو جن ہے یہ دوبارہ سے کنورٹ ہوتا ہے گلائکوز پھر یہ بلڈ میں آ جاتا ہے اور پھر اس کو کنورٹ کر لیا جاتا ہے بائی رسپاریشن انٹو ایٹی بی اس طریقے سے ہمیں اس وقت روزے کی حالت میں بھی ہمیں انرجی مل رہی ہوتی ہے اچھ جی اگر ہم بہت زیادہ کاربو ہیڈرز کھاتے ہیں اور پروٹین بھی بہت زیادہ کھاتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ چینج ہو جاتی ہیں فیٹ میں یعنی لپیٹ میں اور اس کولیس ٹرول بنتا کولیس ٹرول اس کی بھی باڈی کی بہت امپورٹنس ہوتی ہے کیونکہ ہماری سیلز ہیں اس کے اندر کولیس ٹرول ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے ہارمون سے میشمار اس سے بنے ہوتے ہیں تو کولیس ٹرول اس کو یہ نہیں سمجھ نا چاہیے کہ یہ بکار چیز ہے یہ بھی فائدہ مند بھی ہے لیکن وہی بات ہے کہ ضرورت سے کوئی بھی چیز اگر زیادہ ہو تو وہ نقصان دے ہوتی ہے اب یہاں سے آپ ایک اور چیز پتا چل رہی ہے کہ اگر آپ پروٹینز لے رہے ہیں اپنی ڈائیٹ میں بہت زیادہ اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کا ویٹ کم ہوگا تو یہ بھی کے حساب سے اسے زیادہ نہ ہو اچھ جی ایک اور جو لیور کا بہت امپورٹنٹ جو کام ہے وہ کیا ہے کہ یہ ہیٹ کرتا ہے تاکہ باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین رکھا جا سکے کیونکہ ہیومنز کا جو باڈی ٹیمپریچر ہے آپ کو پتا ہے کہ چاہے سردی ہو اچھ جی اب ایک طرف تو لیور جو ہے وہ سٹور کر رہا ہوتا ہے ایک سٹور کر رہا ہوتا ہے دوسرا جو ہے کچھ فیٹ سولیبل وائٹامین جو ہیں اے ڈی ای اور کے جو آپ نے پیچھے پڑے تھے اور منرل آئرن جیسے ہو گیا ان سب چیزوں کو بھی سٹور کر رہا ہوتا اگر ہم بہت زیادہ لے رہے ہیں ہماری ضرور سے یہ سب چیزیں سیادہ ہیں تو لیور ان کو سٹور کر سکتا ہے جبکہ جو واتر سولیبل وائٹامین سہیں وہ سٹور نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ زیادہ زائے ہو جاتے اور لیور ان کو سٹور بھی کر سکتا کیونکہ وہ فیٹ سولیبل نہیں ہے یہ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے لیور کی سٹرکچر یہ دیکھیں یہ اس کی رائٹ لوب ہے رائٹ لوب کے بیچے دیکھیں اس کی وینٹر سائٹ جو پر گول بلیڈر پرسنٹ ہے گرینش یالو سٹرکچر کلر اس کا اور اس کے ساتھ سٹمک یہاں پہ جائے گی جسے کہتے ہیں کومن بائل ڈکٹ اور یہ جا رہی ہے دیوڈینا یہاں پہ جا کے اندر کھل رہی ہے اس کے ساتھ یہاں پہ پینکریاس ہوتا ہے پینکریاس جو ہے وہ بناتا ہے پینکریارٹک جوز اور وہ بھی کومن بائل ڈکٹ کے تھو ہی وہ بھی جاتی ہے تو آپ کو یہاں پہ اس کی سٹرکچر جو ہے وہ بہت اچھے کے لئے سے نظر آ رہی ہے کہ اس کے ساتھ کون سے آرگنز ہوتی ہیں اچھا جی اب یہاں پہ ایک اور چیز دی گئی ہے سائیڈ باکس کے اندر جس کا لیور کے فنکشن سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن ویسے آپ کے لئے بہت ضروری ہے جان نہ ہو کیا ہے کہ آج کل لوگ بہت زیادہ کنسرن شو کرتے ہیں کہ کاربونیٹڈ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کاربن ڈاکس آئی ایڈ کی گئی ہوتی ہے جیسے پیپسی اور اس طرح جتنے باقی چیزیں ہیں بہت زیادہ اس میں ایسیڈک ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ہماری باڈی اس میں سے اکسیجن کو نکال گیتے ہیں اس کے لاوہ کنٹین فوسفورک ایسیڈ کلشیم آؤٹ آف ڈ بونز ہماری جو بونز ہیں اس کو بیگ کر رہے ہوتے ہیں تو جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد پی لیتے ہیں فورا سے یہ سوف ٹرنگ تو اس کا نقصان کہا ہے کہ کھانے کے اندر جتنی بھی چیزیں جتنی بھی نیوٹرینٹس اس کے اندر تھیں ان میں سے زیادہ تر باڈی میں ارزو بھی نہیں ہوتی اور باڈی سے اس نکل جاتی ہیں مثال کے طور پر یہ کیلشم جب کیلشم نکل جاتی ہے تو ہماری جو بونگز ہیں وہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ جو بلیک کلر کے جو ڈرنگ ہوتے ہیں جس میں پہلے ذکر کیا پیپسی کو لاز وغیرہ ان میں کیا ہے کیفین پریزنٹ ہوتی ہیں اب وہ کیا کرتی ہے کہ کیفین جہاں پہ ہو چاہے کے اندر ہو کافی میں ہو جہاں پہ بھی ہو وہ کیا کرتی ہے کہ ہارٹ ریڈ کو ہمارے انکریز کر دیتی ہے اور ہمارا بلڈ پریشر انکریز کرتی ہے تو اگر کسی انسان کو پہلے سے ہی بلڈ چپٹر آج ختم ہو گیا اس کے بعد نیکس جو ہمارا لیکچر ہوگا چپٹر نائن کے اوپر